میں کہکشہ پروین دپارٹمنٹ آف اردو رانچی نو سٹی رانچی آج سیم فور پی جی کے سیم فور سے مخاطب ہوں آپ کے نساب میں تین سو ایک پیپر میں غالب کا خصوصی متعلق شامل ہے اس میں غالب کی خطوط نگاری غالب کی قصیدہ نگاری غالب کے حالات زندگی غالب کے ہماثرے شاعروں کے بارے میں بہت کچھ میں آپ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں آج میں غالب کی شاعری کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں غالب کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ غالب ایک الگ فطرت کے مالک تھے ان سے پہلے اردو شاعری وہی پرانی رویش پر چلی آ رہی تھی وہی بندھے ٹکے مہاورات وہی روز مرہ کے تشبیحات وہی موضوع وہی اندازے بیان گویا کے شاعری میں کوئی نئی چیز نہیں تھی سدیوں سے جو شاعری کا انداز چلا آ رہا تھا اسی کی سارے لوگ پہلوی کر رہے تھے لیکن غالب فطرتاً ایک الگ انفرادیت کے مالک تھے ان کی فطرت میں شوخی چنچل اور شعور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اسی لئے غالب کو یہ پرانا انداز پسند نہیں آیا انہوں نے اپنے لئے ایک الگ راہ نکالی اور ایک الگ انداز سے شاعری کی انہوں نے بھاری بھر کم تشبیحات اور استعارات کا استعمال بہت کم کیا اور ان کی شاعری کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی شید پڑھنے کے لئے اور سمجھنے کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے بلکہ بعض اشار ان کے یہاں اتنے آسان مل جاتے ہیں جو بار بار دہرانے میں اور بتانے میں بلکل سہل معلوم ہوتے ہیں غالب کی خصوصیت میں یہ ایک بہت بڑی خاصیت شامل ہے غالب کی زندگی میں بہت سارے دکھ تھے اپنے اپنی گھرے لوں زندگی میں بھی وہ دکھی رہتے تھے معاشی طور پر بھی انہیں بریشانیاں تھیں لیکن حیرت یہ ہے کہ ان کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں بھی کوئی بھی قنوطیت کی کوئی فضاء قنوطیت کا کوئی احساس رنجو علم کا کوئی جذبہ نہیں ملتا غالب کی خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی شاعری کو مایوسی کا پیغام نہیں بنایا بلکہ ان کی شاعری کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت زندہ دل انسان زندگی کے مصبت پہلوں کی نمائندگی کر رہا ہے وہ زندگی کے بڑے سے بڑے فلسفہ کو یوں بیان کر دیتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے وہ اپنے خطوط نگاری میں بھی ایک ہمدرد اور پرخلوس انسان کی حیثت سے اُبھرتے ہے اور اپنی شاعری میں بھی انہوں نے زندگی کا جو پیغام دیا ہے وہ بڑا ہی نشات انگیز ہے ان کے یہاں کہیں بھی کوئی ایسا پہلو نہیں ملتا ہے جو انسان کو مایوس کر دے بلکہ وہ بڑی سے بڑی مشکلوں کو ہس کر نپٹنے کا خوصلہ دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جہاں خوشی سے مقابلے میں غم زیادہ ملتے ہیں جہاں مسائل کے امبار ہوتے ہیں لیکن انسان اگر حوصلہ سے کام لے انسان کے اندر اگر ہمت ہو تو وہ ہر پڑاؤ کو پار کر لیتا ہے اور یہ بہت بری خاصیت ہے کہ کسی کے کلام سے کسی کے خطوط کو پڑھ کر انسان کو وہ طاقت ملے وہ حوصلہ ملے جو جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے تو غالب کے اندر ایک اور دوسری خاصیت ہے کہ وہ بہت شوخ طبیعت کے تھے اور ان کی شوخی ان کے اشار میں بھی نظر آتی ہے انہوں نے تقریباً ہر انسان پر الگ الگ طریقے سے قلم اٹھایا ہے انہوں نے سبوں پر ہلکہ پھلکہ تنز بھی کیا ہے لیکن ان کا تنز ایسا نہیں ہے جو نشتر بن جائے اور نہ وہ ایسے زرافت کی باتیں کرتے ہیں جہاں پھوہرپن پیدا ہو جائے حالی نے اسی وجہ سے انہیں حیوان زریف کہا ہے وہ ہر بات میں شوخی اور زرافت کا پہلو تلاش کر لیتے تھے انہوں نے کئی جگہ خدا کی خدای پر بھی کلم اٹھایا ہے اشار کیا ہے اشار کہا ہے انہوں نے اور خدا کی خدای پر بھی ایک طرح سے لطیف انداز سے تنس بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سماج میں مختلف لوگوں پر ان کے عادت و اتوار پر ان کی سونچ پر بھی شوخی اور تنس کے ساتھ لطیف چھیتیں اڑھائیں ہیں ان کے کلام کو آپ پڑھئے گا تو ان کے ہر قسم کے اشار میں آپ کو یہ تمام باتیں نظر آ جائیں گی ان کا مشہور شیر ہے کیا وہ نمرود کی خدای تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا دیکھئے یہاں پر انہوں نے خدا کی خدای کو نمرود سے ملا دیا ہے اور بڑے ہی لطیف انداز میں یہ باتیں کہی ہیں اسی طرح انہوں نے خود اپنے آپ پر بھی ہمیشہ تنس کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان خود اپنا مزاق آپ پرائے اور یہ بہت بڑی فنکاری بھی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بارے میں صاف صاف اظہار خیال کرے کیونکہ لوگ اکثر اپنی خامیوں کو چھپاتے ہیں اور خوبیوں کو اجاگر کرتے ہیں لیکن غالب ہمیشہ اپنے اندر جتنی برائیاں تھی جتنی خامیاں ان کے اندر تھی انہیں انہوں نے کبھی لطیفوں کے ذریعہ کبھی خطوط کے ذریعہ اور کبھی اشار کے ذریعہ پیش کیا ہے ان کا ایک شیر ہے جو آپ کو پڑھنا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اس کے بعد آگے کا شیر ہے وہ بڑا ہی سفیانہ ہے نہ سنو اگر برا کہے کوئی نہ کہو اگر برا کرے کوئی روک لو اگر غلط چلے کوئی بخش دو اگر خطا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی تو دیکھئے یہاں انہوں نے اپنے اشار کے ذریعہ لوگوں کو کتنی صحیح تعلیم کتنا صحیح پیغام دیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ دکھوں کی دوا کچھ دکھوں کا علاج ابن مریم کے پاس بھی نہیں ہو سکتا ہے خود اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آج ابن مریم بھی ہوتے تو ان کیوں جو پریشانیا ہیں ان کے ساتھ دوا ان کے پاس بھی نہیں ہوتا تو سب سے اچھی راہ یہ ہے کہ کوئی بھی خطہ کرے تو اس کو بخش دو کوئی بھی برا کرے تو اسے روک لو اور انسانیت کی یہی پہچان ہے اخلاقی قدریں بھی یہی سکھاتی ہیں اور ہر دور میں ہر سماج کا یہی تقاضہ ہے اس سے بہت سارے مسائل خود انسان کی اپنی ذہنی قیفیت بھی صحت مند ہوتی ہے آس پاس کے ماحول آس پاس کی فضاء اگر صحت مند نہ ہو تو پورا نظام ہی چوپٹ ہو جاتا ہے غالب کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے اشار کے ذریعہ انسانیت کی پوری دنیا کو سامنے لے آئے ہیں آج بھی اتنے زمانے کے بعد ان کے اشار بلکل آج کے انسان کی کیفیات اور جذبات کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں اور اچھی تحریر وہی ہوتی ہے جو زمانے کے ساتھ زندہ رہے جو ہر دور میں انسان کو لگے کہ وہ اس کی آپ بیتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد رہنے والوں میں کسی نہ کسی انسان کی کہانی کو کسی نہ کسی انسان کے جذبات کو دوہرا رہی ہے وہی تحریریں کامیاب ہوتی ہیں اور وہی تحریریں زندہ جعوید کہلاتی ہیں اس لحاظ سے غالب ایک ایسے شاعر ہیں جو کل بھی عظیم تھے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے کیونکہ انہوں نے بہترین شاعری کی بہترین خطوط لکھے بہترین قسم کی فارسی میں بھی ان کی شاعری ہے فارسی میں بھی ان کے خطوط ہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے دیبا کے تقریز لکھی اور ان کے کئی لطیفے بھی ہیں اور ان کے زبان و بیان کی نزاکت کو بخوبی بیان کرتے ہیں غالب کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ غالب نے اردو میں بہت کم شاعری کی اور یہ حقیقت ہے کہ ان کا ایک ہی دیوان ہے فارسی میں ان کی شاعری زیادہ وسی ہے لیکن اردو میں ایک ہی دیوان ہے لیکن یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ اسی اردو کی شاعری کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اور پوری دنیا میں انہیں پڑھا جاتا ہے انہی شاعری کے اشار کے وجہ سے جو انہوں نے اردو میں تحریر کیا اگر وہ صرف فارسی میں لکھتے تو شاید آج اردو ان کی عظمت کا اعتراف کر سکتا تھا غالب کے شخصیت کے اندر کئی خوبیاں تھیں اگرچہ شخصی طور پر ان کے یہاں کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں لیکن باحیسیت مجموعی وہ بہت اخلاقی طور پر ملنسار بھی تھے دوسروں کے دکھ درد میں کام بھی آتے تھے اور اپنے ملنے جلنے والوں اور دوستوں سے بہت محبت بھی کرتے تھے اہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں بھی وہ انسان دوستی وہ محبت وہ خلوص دکھائی دیتی ہے جس کی کم و بیش ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے اور یہ وجہ ہے کہ ان کی شاعری ہر انسان کو اپنے جذبات کی ترجمانی معلوم ہوتی ہے غالب کے بہت سارے اشار ایسے ہیں جو انسانی زندگی پر بلکل صادق آتے ہیں انہوں نے زندگی میں مشکلوں سے نپٹنے کا آسان طریقہ بتایا ہے کہ مشکلیں اتنی پر ہی مجھ پر آسان ہو گئیں تو غموں سے نباہنے کا مشکلوں سے نپٹنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان خوشی خوشی ان حالات کو قبول کر لے اور کسی کے ساتھ نائنصافی کیے بغیر اپنے شبے روز گزارے تو بہت سی مشکلوں بہت سارے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے غالب کی زبانوں بیان بڑی امدہ اور بڑی لطیف ہے ایسا نہیں ہے ان کے کلام میں کہیں کہیں بھاری بھر کم الفاظ ملتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے فارسی شاعری کی بات الگ ہے لیکن اردو میں انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کیا ہے اور بہت آسان لیکن فلسفہ سے بھرپور اشار لکھے ہیں زندگی کا فلسفہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ آلیب کے کلام کو پڑھ لے تو بہ خوبی زندگی کی ہر تصویر خوبصورتی بسورتی نفرت محبت جنگ شکست مایوسی ہر قسم کے پہلو اور ہر قسم کے جذوات ان کی شاعری میں کھل کر بجا ہے کہ غالب کی عظمت کا اطراف آج بھی کیا جاتا ہے بہیسیت مجموعی غالب ایک بہت بڑا فنکار ہے اور جو خوبی ان کے شاعری میں ہے وہی خوبیاں ان کی خطوط نگاری میں بھی ہے اور ان کے بات چیت کے انداز میں ان کے حالات زندگی میں اور ان کے تقریبا زندگی کے ہر واقعہ میں یہ خوبیاں نمائی طور پر ملتی ہیں